بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید رکھتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹا ہوں گے اور ہیر ہیریت سے ہوں گے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فلیز اس کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ رہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرتے رہیں گے سیمچ لاہور میڈیکل کالیج کے فیس کے اس کے کتنا فیس ہوگا آپ کو پیس کس طرح ادا کرنا ہوگا بینک پر ہوگا پارن سٹوڈنٹس کے لیے کس طریقے سے پیس ادا کرنا ہوگا پاکستان سٹوڈنٹس کے لیے کس طرح پیس دینا ہوگا اس ساری فرائسز میں آپ کو بتاتا رہو تو پلیز میرے اس ویڈیو کو آخری تک دیکھتے رہیے تو چلیے ان کی پیس سٹرکچر کی طرف چلتے ہیں سیمچ لاہور میڈیکل کالیج ان انسٹوٹ اپ ڈینٹسٹری پی سٹرکچر فار ایم بی بی ایس اینڈ بی ڈی ایس پار اکیڈم اکسٹیشن دو ہزار اٹارہ انیس کے لیے جو انہوں نے فی سٹرکچر نے دیا ہے وہو یہ ہے ایم بی بی ایس اینڈ بی ڈی ایس کے لوکل سٹوڈنٹس کے لیے جو پاکستان سٹوڈنٹس ہے اسے پی ون دو ہزار اٹارہ پی کے آر میں درج کیا ہے اس طرح ایم بی بی ایس اینڈ بی ڈی ایس پار اکسٹوڈنٹس جو ہے وہو پی ون دو ہزار اٹارہ میں درج کیا گیا ہے اس طرح انولٹیوشن فیس اینڈ ایلائیڈ چارجز ایڈمیشن فیس وہو ہوگا پچاس ہزار روپے ٹھیک ہے وہو آپ سے پچاس ہزار روپے مانگے گی اس طرح ان کے بھی اس طرح پچاس ہزار روپے ہوں گے اس طرح ٹوٹیوشن فیس جو کہ وہو ہے نو لاکھ پچاس ہزار جو کہ ہائی کورٹ کی اڈر کے مطابق وہو لیں گی ٹھیک ہے اس طرح اسے اٹارہ ہزار ڈالر دینا پڑے گا پار اکسٹوڈنٹس کے لیے اس طرح ریجسٹریشن جو وید نمس ہے وہو دس ہزار روپے ہوں گا ٹھیک ہے اور اس طرح ریجسٹریشن وید پی ایم ڈی سی کا وہو دس ہزار روپے ہوں گا ٹھیک ہے اس طرح ڈاکومنٹ روپے چارج آپ سے تین ہزار روپے ڈاکومنٹ کے ویریفیکیشن کے چارج لیں گا اس طرح ایکزیم پیس آپ کو ست ہزار پنچ سو روپے فی کرنا پڑے گا اس طرح یہ فارجن سٹوڈنٹس کے لیے بھی فارجن سٹوڈنٹ جو ہے اس کے لیے بھی ہے اس طرح میڈیکل چارجز بھی آپ سے لیں گے وہو پنچ ہزار روپے ٹھیک ہے اس طرح سپورٹ چارجز وہو آپ سے دس ہزار روپے فی لیں گے اس طرح ٹرانسپورٹ چارج فنچ ہزار روپے لیں گے اس طرح گوارڈی گروڈیویشن جو فیس ہوگا وہو پندرہ ہزار ہوگا اس طرح کنٹینیوڈ کریٹیکل تینکنگ کنسٹوڈویشن جو کہ وہ پچیس ہزار ہوگا اس طرح لیبریری چارجز وہو دس ہزار روپے ہوگا گورنمنٹ ٹیکسز آپ سے پچپن ہزار پچیس روپے کاٹے جائیں گے یہ آپ کی جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکسز ہے پانچ پرسن ٹیکسز ہے اس میں تو آپ سے پچپن ہزار روپے کارڈ دیا جائیں گے یہ آپ کی ٹوٹل پیس ہوں گی ٹیک ہے اس طرح ان کی اینول ہاسٹل چارجز ہوگا ٹیک ہے اینول چارجز آپ کو یہ سیکیورٹی ڈپازٹ ریفنڈیبل ہوگا وہو بیس ہزار ہوگا اس طرح روم رینٹ چیان میں ہزار ہوگا اس طرح لانڈری چارجز جو کہ اٹھ آزار فنسو اسی روپے ہوگا میسڈیوز چوران میں ہزار نو سو ہوگا گورنمنٹکس اس میں نو ہزار نو سو چورتر بھی آپ سے لیے جائیں گا اینول ٹوشن پیس ہاسٹل چارجز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیرہ لاکھ چورت سی ہزار نو سو انہسی روپے ہے آپ پھر دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی اینول فیس ہوگا ٹوٹل نو سٹوڈنٹس ایڈمیٹڈ آن لوکل سٹس کین میک فیمنٹ رو بینکر چک آن لی ٹائٹل ٹھیک ہے جو سٹوڈنٹس لوکل ہو ہو بینک میں چک پر بھی فیسے جمع کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے سیمیچ لاہور میں ڈیر کارج آئین سٹوٹائبڈ انٹریسنری اور سٹوڈنٹس وہ پارجن جو سٹس ہے ہو ہو اس ڈیٹیل سے ایکاؤنٹ میں دیں گے فیسے ٹھیک ہے یہ ان کی ایکاؤنٹ ہے اسکری بینک میں اس طرح برانچ کوڈ اس کے الیون ہے آئی بی ایم یہ ہے یہ انٹرنیشنل جو بینک ایکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے پارن سٹوڈنٹس کے لیے یہ لازمی دیکھنا ہوگا کہ یہ آپ اس کے بغیر نہیں بیچ سکتے ہیں پیسے تو آپ یہ آئی بی ایم جو نمبر ہے وہ آپ ضرور دیں ٹھیک ہے اس سٹوڈنٹس آرسو رکائرد تو سمیٹ ڈی فالوینڈ ڈاکومنٹس ویل سٹیٹمنٹ آپ ادھر فیرنٹس گارڈین ایکلین ٹوٹوشن فیس اپ دی کمیت ڈی فیس اپ دی کمیت ڈی کھرس آؤ اینکام ٹکس ڈیٹرن او ایدھر فیرنٹس گارڈین آر ایس طرح انسورن سٹوڈی گرد تو انشور تو پیامت او فیس اپ دی رمیننگ دوریشن اپ دی کھرس ٹھیک ہے تو یہ ڈی دکمینت آپ کو بیلسٹیٹنس جمع کرنا ہوگا ان کے ساتھ ٹھیک ہے اس طرح انکم ٹکس ریٹارنٹ آپ پیرنس گارڈین کا جمع کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح انسورنس ریلپکیٹس جمع کرنا ہوگا ایڈمیشن کے وقت اور یہ جو آپ نے یہ فیز دیکھا یہ ایڈمیشن کے وقت آپ سے فیک کیا جائیں گا تو دوستو امید کرتا ہوں کوئی آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہوں گا کہ اس کا ٹوٹل کتنا فیز ہوں گا کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس کے کمنٹس آئے تھے کہ آپ ہمیں پی سٹرکچر کے بارے میں بتائیے سیمیچ لاہور میڈیکل کالجی اور اس کی ایڈمیشن کی تو میں نے ایڈمیشن کی اکل ایک سی ویڈوی بنائی ہے اس سے پہلے میں نے اہو بھی اپلوٹ کیا ہے آپ تقریبا دیکھ چکے ہوں گے اور یہ جو پی سٹرکچر کی میں نے دوسری ویڈوی بنائی تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو یہ بالکل فریش ہے 2018 کے لئے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کے ادھر لکھا ہے فارک ایڈمیشن 2018 تو یہ فریش ہے یہ بالکل ویریفائٹ ہے آپ سے یہ کاٹے جائیں گے ایڈمیشن کے وقت تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈوی فسن آئی ہے تو میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو ضرور لائک کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے کچھ حوصلہ ملے کہ کوئی ہے جو میرے اس ویڈوی کو فسن کرتے ہیں اور اس کو گروپ میں شیئر کرتے رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹ اس سے فائلہ فون سکے تو تینکس پر واشنگ میری ویڈیو